اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک سوال کی اوپر ایک خاتون کی مجھے کال آتی ہے اور وہ ایک بات کرتی ہے تو میں سوچ ہوئے پڑ گیا کہ اس ٹاپک پہ تو ویڈیو بنانی جائیے کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے اور وہ سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر ورسیم جب بھی میں قرآن پاک پڑھتی ہوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے مجھے عذاب سے ڈر لگتا ہے تو میں نے ان خاتون سے کوئسچن کیا کہ آپ کیا بن کے قرآن پڑھتی ہیں مسلمان بن کے قرآن پڑھتی ہیں منافق بن کے پڑھتی ہیں یا کافر بن کے پڑھتی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں مسلمان بن کے پڑھتی ہوں تو میں نے کہا مسلمان کے لئے تو پوری قرآن پاک میں بشارتے ہی بشارتے ہیں خوش خبریاں ہی خوش خبریاں ہیں اور نجات ہی نجات ہے وہ جو دوسروں کے لیے آیتیں ہیں ان کو آپ اپنے اوپر کیوں لاغو کر رہی ہیں جہاں تک ڈر کی بات ہے نا تو وہ اللہ کا جو ڈر ہے نا اس کی بڑی بہترین اگزیمپل حضرت واصف ویڈی واصف فرمتور نے اپنی آڈیو میں جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بول دے کہ بیٹا اپنا یہ حساب کرو میری جائداد میں سے تم سب کچھ لے لو گاڑی لے لو سب کچھ لے لو لیکن آج کے بعد تم نے مجھ سے تعلق نہیں رکھنا تو اگر اچھا نیک بیٹا ہوگا نا تو اپنے والد کو بولے گا کہ آپ سب کچھ اپنے پاس رکھیں یہ تعلق مجھ سے نہ توڑے تو وہ جو اسی طرح سے جو ڈر ہے نا وہ اللہ سے اس تعلق کے ٹوٹنے کا ڈر ہے ایک طرف اگر آپ دیکھیں جائزہ لیں اپنی زندگی کا اور دیکھیں کہ اللہ تعالی نے کتنے انامات آپ کے اوپر کیے ہیں کتنی مہربانیاں فرمائی ہیں اللہ تعالی نے آپ کے اوپر تو وہ جو تعلق ہے نا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کا محسن ہے اللہ آپ کا اتنے سارے احسانات ہیں اللہ کے ہمارے اوپر تو اس وجہ سے ہم نیک عمل کرتے ہیں اور برائی سے اپنے آپ کو اللہ کی حکم سے بچاتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق گہرہ ہو تو یہ جو ڈر ہے نا تعلق کے ٹوٹنے کا یا اللہ کی نراز ہونے کا یہ عذاب سے ڈرنے کا جو ہے وہ ڈر نہیں ہے یہ اس تعلق کے ٹوٹنے کا ڈر ہے کہ جو مرضی ہو جائے وہ تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے اور ویسے بھی ایک آڈیو میں حضرت واصف علی واصف فرمت اللہ نے بڑا پیارے جو ہے نا یہ طریقے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ان پہ کیسے عذاب بھیج دوں جبکہ آپ ان میں موجود ہیں تو جن کے دل میں ہم نے نیک کام اس لئے کرنے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے اپنے تعلق کو وہ جو اپنے رب کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو مضبوط کرنا ہے اور اتنے انامات جو اللہ نے ہم پہ کیے ہیں تو ہم جب وہ بدی کی طرف جائیں گے اور غلط راستے کی طرف جائیں گے اور اللہ کے جو حکامات ہیں ان کیوں نہیں مانیں گے اور اس کے اگینس چلیں گے تو وہ جو ایک نرازگی والا جو ڈر ہے نا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے تو عذاب سے نہ ڈرئے گا اللہ کی نرازگی سے ڈرئے گا کہ وہ اتنا مہربان ذات ہے اس نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کی ہیں تو ہم ان احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے ان نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے برائی سے بچائیں اور نیک راستے پر چلیں تو یہ وہ کونسپٹ ہے جس کو سمجھنا ہے تو چھوٹے ڈر کو بڑا ڈر ختم کرتا ہے میں پہلے بھی یہ ریپیٹ کر چکا ہوں اور سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ اللہ نراز نہ ہو جائے کیونکہ اللہ کی نرازگی ہم افوڑ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں سوائے سبمیشن کے اور اللہ کی اطاعت کرنے کے اور اسی میں آسانی ہے دنیا کی بھی آخرت کی بھی اسی طرح سے ایک حدیث میرے ذہن میں آئی جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دہاتی ایک بدو آتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے question کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیامت کے دن حساب کون لے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو وہ بدو جواب دیتا ہے کہ پھر تو ہم سب نجات پا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیسے تو اس نے جواب دیا کہ جب بھی کریم ذات کسی کو کابو کر لیتی ہے کابو پا لیتی ہے تو ماف کر دیتی ہے تو جب تک وہ بدو وہ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریپیٹ کرتے رہے کہ یہ بدو اپنے رب کو پہچان گیا اپنے اللہ کو پہچان گیا تو اگر گمان رکھنا ہے تو اچھا گمان رکھنا ہے اور یقین جانے وہ اتنی کریم ذات ہے کہ وہ ہمارا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ ماف نہ کر سکے بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ کے فضل سے بڑا نہیں ہے ہاں سوائے اس کے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان پہ ان کو اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے ماف کر سکتا ہے تو آپ نے اپنے عمال پر نظر نہیں رکھنی آپ نے اللہ کی رحمت کی طرف نگاہ رکھنی ہے اور گمان رکھنا ہے تو اچھا گمان رکھنا ہے تو یہ جب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی تو پھر جب محبت کے ساتھ آپ اس راستے پر چلیں گے تو آپ چندت دوزخ کے جو ہے نا اس سوچ کے ساتھ آپ نیک عمل نہیں کریں گے آپ نیک عمل صرف اس لیے کریں گے کیونکہ آپ کے اللہ کو یہ کام پسند ہے اور آپ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہتے ہیں اللہ نے جو حد آپ کی سیٹ کی ہے اللہ کے حوالے سے آپ اس حد کی پابندی کریں گے جب بھی باؤنڈری کروس ہوگی تو اللہ کی طرف آپ رجوع کریں گے اور یاد رکھیں گے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور رحمت اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غزب پر حاوی ہے تو یہ ساری باتیں اسی لیے ہیں کہ ہمیں یہ یاد دہانی رہے یہ بات یاد رہے کہ شیطان جتنا مرضی طاقتور ہو جائے وہ بھی مخلوق ہے اگر آپ کا خالق کے ساتھ تعلق سٹرونگ ہے تو وہ شیطان بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا دعا میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ